آج کا اہم سوال ہے انٹرویو میں پر اعتماد کیسے ہوں ہمیں اس سے بہت سے لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو سے پہلے بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن جب انٹرویو کے اندر سوالات کی بوشار ہوتی ہے تو ہمارا کانفرنس لیول جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اس ٹائم ہم کچھ نہیں بول پاتے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آج ہم وہ طریقے سیکھیں گے کہ جس سے ہم انٹرویو کے اندر پر اعتماد رہ سکتے ہیں اور اپنے انٹرویو کو کامیاب بنا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستوں میں نامو ویس ہے آپ دیکھ رہے ہیں سید ویس مختار بی لوگز اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیا طریقے ہیں جس کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے انٹرویو کو کامیاب بنا سکتے ہیں سب سے پہلی یاد اٹھلنی کی بات یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران آپ وہی کچھ کرتے ہیں جس کی تیاری آپ نے انٹرویو سے پہلے کی ہوتی ہے لہٰذا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرویو سے پہلے آپ نے وہ کیا کام کرنے ہیں کہ انٹرویو کے دوران آپ کانفیڈنٹ رہ سکیں سب سے پہلی چیز ہے اپنے باڈی پوشچر کو صحیح کریں آپ کا باڈی پوشچر دو طرح کا ہوتا ہے یا تو لو پاور پوشٹ یا ہائی پاور پوشٹ اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس طرح کا آپ کا باڈی پوشچر ہوتا ہے اسی طرح کا آپ کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے باڈی پوشچر کے اوپر دھیان دیا اور تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھے اور تھوڑا سا چوڑا ہو کے بیٹھے تو انٹرویو کے دوران بھی آپ کا کانفیڈنس لیول مینٹین رہے گا یہ تجربات سے ثابت شدہ ایک ریسرچ ہے جو کہ ایک امریکن ریسرچر ایمی کڈی نے کی ہے اس کے بارے میں آپ مزید جانا چاہیں تو لنک ڈسکپشن کے اندر موجود ہے لہٰذا پہلی بات یہاں خدم کرتے ہیں کہ اپنے باڈی پوشچر کے اوپر دھیان دیں ہائی پاور پوش اپنائیں اور یقینا آپ انٹرویو کے دوران ایک واضح فرق محسوس کریں گے دوسری چیز اپنے بارے میں اچھا سوچیں انسان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ اپنے بارے میں سوچتا ہے ہمارا ذہن دو عصوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے نمبر ون کانشیس مائنڈ اور نمبر ٹو ہم جو کچھ بھی جاگتے کی حالت کے اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کانشیس مائنڈ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا کام بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ اس کو پروسس کر کے اسی طرح کے نتائج ہمارے سامنے لے آتا ہے یہ بھی ایک رسیچ ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک دسکپشن کے اندر موجود ہے آپ کی سوچ کا آپ کی عمل کے اوپر اور آپ کے نتائج کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ انٹرویو سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میں بہت پورا اعتماد ہوں اور میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں اور میرا انٹرویو بہت اچھا ہونے والا ہے اور میں یہ جوب حاصل کر سکتا ہوں تو یقیناً آپ کے سب کانشیس مائنڈ اس کو پروسس کرے گا اور اسی طرح کے نتائج آپ کے سامنے لے آئے گا اور دوران انٹرویو بھی آپ اسی طریقوں کے عمل کر کے کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں نمبر تین سوالہ جوابات کی پریکٹس انٹرویو کے اندر تمام سوالات نئے نہیں آتے گوگل کے اوپر سرچ کر کے آپ وہ کوسٹن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کاملی انٹرویو کے اندر پوچھے جاتے ہیں ان کوسٹنز کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے اپنے سوالات کی تیاری کریں نہ صرف سوالات کو ذہن میں سوچیں بلکہ اپنے زبان سے بھی دورائیں لہٰذا جب انٹرویو کے دوران آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ اس کے اوپر کانفیوز نہیں ہوں گے اور پور اعتماد ہو کے اس کا جواب دیں گے کیونکہ اس سوالات آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے اس سوالات کی آپ کیونکہ پہلے تیاری کر چکے ہیں ہم انٹرویو کے اندر لا جواب اور کانفیوز اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سوالات کی تیاری نہیں کی ہوتی اور جب وہ سوالات ہما سامنے اچانک آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نمبر چار اچھے کپڑے پہنیں اچھے کپڑے پہننے سے آپ زیادہ پورا اعتماد ہوتے ہیں اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں کچھ دیر اپنی ڈریسنگ کا جائزہ لیں آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جس کو پہننے کے بعد آپ زیادہ آرام دے محسوس کرتے ہیں آپ زیادہ confident فیل کرتے ہیں لہٰذا انٹرویو کے لیے آپ وہی لباس استعمال کریں جس کے اندر آپ زیادہ آرام دے اور پورا اعتماد محسوس کرتے ہیں آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں تاکہ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کور کر سکوں ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور دیکھتے رہیں سید ویس مختار وی لاؤگز